اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو ریسیپی کے ساتھ جو تھی بھڑواں ٹینڈے بڑے ہوئے ٹینڈے جی تو یہاں پر میں نے لے لئے تھے دو کلو ٹینڈے ان سب کو میں نے اچھی طرح سے پیل کیا ان کا چھلکہ اٹھارا چھلکہ اٹھانے کے بعد میں نے ان کو واش کیا اور پھر ان کا اندر کا گودا جو تھا اس کو نکال کر الہیدہ سے رکھ لیا اس کو ویسٹ نہیں کیا میں نے اس کو میں نے کوٹ لیا کوٹ لینے کے بعد اچھی طرح ہاتھوں کی منسل نے چور کر رکھ لیا جی تو یہاں پر میں نے جو ٹینڈے خالی کیے تھا ان کو بھی اندر سے واش کی دیا واش کرنے کے بعد میں نے ان کو الٹا کر کے رکھ جیا تاکہ ان کے اندر سے سارا پانی نکل جائے اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کی فیلنگ تیار کی فیلنگ تیار کرنے کے لئے میں نے اس میں شامل کیا چار سے پانچ بڑے پیاس ان کو چوب کر لیا ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کیا ٹینڈو کا جو نکلاوا گودا تھا اس کو کوٹاوا جو تھا ساتھ ہی میں نے اس شامل کیا اس میں ہری مرچے چوب کی میں ہری مرچوں کو ایڈ کیا ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا نمک لال مرچ درہ مرچ حلدی اور تھوڑا سا زیرہ اور ایک سے دیر چمچ سکا دنیا پیسا ہوا جی تو آپ میں نے ان سب چیزوں کو جو تھا اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس کا اندار فیلنگ کر دی فیلنگ کرنے کے بعد میں نے ان کو جو کٹنگ کی تھی ان کے کیپس جو اوپر سے منز اترے تو ان کو ویسٹ نہیں کیا وہ میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھے تاکہ جب میں فرائر کروں گی تو تاب ان کے اوپر اس طرح سے دے دوں گی فرائر نہیں اس کو سٹیم میں پکاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سٹیم کیا ان کو میں نے تھوڑے سے ہلفل گئے لیکن کوئی نہیں میں نے ان کو سٹیٹ کر دیا تھا کہ میں نے ان کو خراب نہیں کیا اچھے تو یہاں پہ دو دفعہ میں میں نے تینڈوں کو کیا تھا کیونکہ میں پاس تینڈے زیادہ تھے اس لئے میں نے اس طرح سے کر کے ان کو ایک ایک باری میں تو اپنے دو دفعہ میں میرے تینڈے پورے کر دیئے اچھے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مسالہ بھون کے اور ٹینڈو کو بیچ میں رکھ کے بھی سٹیم کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں میں نے پہلے ہمیشہ جو تھا کہ مسالہ بھون کر پھر ہی ان کو سٹیم کیا لیکن اس دفعہ میرا دل تھا کہ میں پہلے ان کو آئل میں سٹیم کرلوں دن مسالہ بھون کر ان کو بیچ میں رکھ دوں گی اس طرح سے بہت مزکے بنے تھے بہت لذیذ بنے تھے جو مسالہ اس کے بعد بنایا تھا وہ میں نے اس کا ہی جو میٹیرل بچا ہوا تھا اس کا مسالہ بنائے تھا بس تھوڑا سا پیاس اور ایٹ کیا تھا تاکہ جو میرا مسالہ تھا وہ زیادہ ڈیلا بھی بنے اور زیادہ چھٹکھارے دار بنے میں نے اس میں اور ٹیمارٹر بھی شامل کر جیسے باقی سارا میٹیریل ہی اس کا ایٹ کر کے کیونکہ اس کے اندر اس کا گودہ بھی تھا اس کا بھی بہت مجھے دار سا ٹیسٹ آ رہا تھا اچھا جی یہاں پر میرے سارے ٹینڈو ہو گئے تھے سٹیم یہ میں نے ان کا مسالہ جو بھونا تھا اس کے اندر میں نے ان کو سٹ کرنا شروع کر دیا تھا سارے ٹینڈو کا میں نے اس کے اندر سٹ کیا اور اس کو دس سے پندرہ مینر کا سٹیم دے دیا جی تو یہاں میں نے جب اس کو سٹیم دیا تو اوپر سے کوئی سوکہ دنیا شامل کر دیا پیسا ہوا اور پھر اس کو دس سے پندرہ مینر کا سٹیم دیا آپ یقین کریں بہت مزیدار بنے تھے بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ تھا خوشبور تھی آپ سوکی روٹی تنڈوری روٹی پراتے کے ساتھ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا